اور یہاں سے پہلا پیغام شروع ہو رہا کل جمعہ ہے جمعہ کا دین ہے بڑا اہم ہے ناگا نہیں ہونا چاہیے اور وقت سے پہلے آپ کو مسزد پہنچانی ہے دعا کرنی ہے کس کے لیے فلسطین کے لیے آتھ اڑا دیجئے انشاءاللہ بہت خوبصورت جلسہ بڑے خوبصورت ماحول میں آپ سن رہے ہیں میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں جمہ کا دن عید کا دن کیوں؟ اعتبار سے اللہ نے دنیا کو بنانا شروع کیا اعتبار سے شروع کیا جمہ کے دن مکمل کر دیا جمہ کے دن اللہ نے دنیا کا بنانے کا نظام دنیا کو بنا کر کے مکمل کر دیا اس خوشی میں اللہ نے جمہ مسلمانوں کو دے کر کے عید عطا فرمانی اور جانتے جمہ کو جمہ کیوں کہتے ہیں آدم اور ہوا دونوں جنت سے جدا ہوگئے اور جس دن آدم اور حوہ دونوں ایک جگہ جمع ہوئے ملاقات ہوئی وہ دن جمعہ کا دن تھا اس لیے جمعہ کو جمعہ مصر فتح نہیں ہو رہا صحابی رسول نے خط لکھا ہے مصر فتح نہیں ہو رہا ہے صحابی رسول نے خط لکھا ہے حضرت عمر کے پاس یہ خط پہنچا مصر فتح نہیں ہو رہا ہے کہ کیسے فتح نہیں ہوگا جب جمعہ کا دن آئے سب لوگ نماز میں شریک ہونا دل سے نماز پڑھنا دل سے دنیا نکال دینا اس کے بعد دل سے دعا کرنا جو زمین اب تک فتح نہیں ہوئی ہے جمعہ کے دن فتح ہو جائے ایک خاص بات یاد رکھئے یہ بگل میں گلاس ہے بگل میں جگہ ہے اگر آپ کسی سے گلاس مانگئے تو پانی ملنا ضروری نہیں ہے آپ کو خالی گلاس بھی دے سکتا ہے لیکن اگر کسی سے آپ پانی مانگئے تو گلاس آپ کو خود بخود مل جائے کیوں یہ فرق کیوں ہے آپ نے دیکھا گلاس مانگا تو گلاس ملا پانی مانگا تو پانی کے ساتھ فری میں گلاس مل گیا کیا ہے وجہ وجہ یہ ہے کہ پانی مقصد ہے گلاس ذریعہ ہے گلاس سے بڑھ کر کے پانی ہے جب آپ گلاس مانگیں گے تو پانی ملنا یقینی نہیں ہے جب آپ پانی مانگیں گے تو گلاس خود بخود مل جائے گا دین اور دنیا میں مقصود دین ہے خدا سے آپ دین مانگئے اللہ آپ کو فری میں دنیا آتا ہے خبھان اللہ ہے غوث و قطب سب غلام اس خدا کے نبی یا ولی ہوں اسی سے ہے لیتے ہے غوث و قطب سب غلام اس خدا کے نبی یا ولی ہوں اسی سے ہے لیتے جسے چاہے دے دے جسے چاہے نہ دے بنا دے وہ جس کا بنے گا مقدر ہوا اللہ ہو اکبر ہوا اللہ ہو اکبر ہوا اللہ ہو اکبر ہوا اللہ ہو اکبر اسی کے ہے ہاتھوں میں حاجت روائی اسی کے ہے بس میں یہ مشکل کو شائی اسی کو ہے حاصل یہ شانِ اٹائی ہوا ہے نہ ہوگا کوئی اس کا ہم سے ہو اللہ ہو اکبر ہو اللہ ہو اکبر ہو اللہ ہو اکبر ہو اللہ ہو اللہ ہو اکبر چاہاہے ہوں